بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو یہ زکوم یعنی کہ تھوہر ڈنڈا تھوہر اس کا پودہ ہے اس کا دودھ نکار رہے ہیں اس کی خاص پٹی خاص عزق کے لیے تیار کی جا رہی ہے یہ اس کے دودھ میں تین بار تار خوشک کریں گے پھر پیاز کے پانی میں اس کو تار کریں گے اس کے بعد السی کے روگن میں اس کو تار کر کے رکھیں گے اور پھر خاص طریقے سے اس کو پٹی کریں گے یہ اس کے دودھ میں تار ہو رہی ہے پیارے دوستو یہ جو زکوم کا تھوہر کا ڈنڈا ہے اس کی بہت سی اقسام ہے یہ پنجاب بار میں پایا جاتا ہے اس کو عام طور پر تھوہر کہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں اس کو ناگ پھنی یا چھتر تھوہر بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستو یہ کھیتوں کے کناروں گھروں کے اوپر جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے اس کے لمبے لمبے کھڑے رخ کے جو ہے کاٹے ہوتے ہیں اور اس کے سیروں پر جو ہے گلابی رنگ کا چھوٹا سا پھول نکلتا ہے اور بعد میں یہی جو ہے گلابی شوخ رنگ کا پھول بن جاتا ہے پیارے دوستو اس کا دودھ اور اس کا جو پھال ہوتا ہے وہ دوئین کے اندر مستعمل ہے اس سے مال کیا جاتا ہے جی پیارے دوستو اس کا ذیکہ گسیلہ ہوتا ہے اور مزاج کے لحاظ سے یہ گرم خوشک مزاج ہے اس کا اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا پھال بھی استعمال کرتے ہیں پیارے دوستو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کو اب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے جو دودھ کی ہوں گے اس کا جو ہے پانی جا اس کا راست یا اس کا کھانا جو ہے ان لوگوں کو کھلایا جائے گا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین پیارے دوستو جو فوائد کے لحاظ سے یہ محل اعرام ہے اس کے علاوہ یہ موسل بہترین موسل ہے کچھ جو اعتباق رام اس کے دودھ کے اندر جو چنے ہوتے ہیں بنے ہوئے چنے اس کو تر کر کے اس کو خوشے کر کے اور اس کی گولیاں بنا کر یا خوشے کر کے اس کو پورڈر اور کیپسول بارکر دیتے ہیں اور کچھ چنے کے برابر گولیاں بنا لیتے ہیں تو اس کو استعمال کراتے ہیں بلگم جو ہوتی ہے اس کو خارج کرنے کے لئے بلگمی امراض کے لئے اس کے علاوہ تحجر المفاصل یعنی کہ دردوں کے لئے جو پتھر آ جانا جو جو پتھر آ جاتے ہیں اس کے لئے استعمال کرائے جاتا ہے پیارے دوستو اس کا دور جو ہے حلدی میں ملاک ہے اس کو بوا سیری مسوں کے اوپر لگاتے ہیں جس سے وہ جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے جی پیارے دوستو یہ تھا زکوم یعنی تھوہر کا پودا اور اس کو کچھ فوائد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ